فلاں گولی سے شفا ہوتی کہنا جائز ہے کیونکہ شفا دینے والا اللہ ہے تو کیا یہ کہنا بھی شرک ہے حالانکہ نیت ویسی نہ ہو اور یہ کہنا کہ فلاں ڈاکٹر کے پاس جانے سے ٹھیک ہوتا ہے فلاں کی ہاتھ میں شفا ہے تو کیا اللہ کی صفت میں شرک ہے؟ بلکل شرک نہیں ہے یہ زبان کی نوئیتیں بولنے کے حد تک بولنے میں کوئی نہیں جبکہ اس کے پیچھے عقیدہ بھی نہیں ہے اس سمپل چیز جیسا کہ وہ دواء خواہ اس میں شفاہ ہے مانا یہ کہ وہ دواء جس میں اللہ نے شفاہ دی ہے وہ کھا اس میں شفاہ ہے لیکن ہم اس کو اب اتنا لمبا بولنا ضرورت نہیں ہے فلاں جیسا کہ پیٹ دھتا تو تم کیا کرو فلاں پین کیلر کھالو پیٹ کی فلاں کھالو تو اس میں شفاہ ہے لیکن مانا یہ کہ اللہ نے اس انگیڈن میں شفاہ دی ہے جس کو میں تم کو دے رہا ہوں اس میں شفاہ ہے تو یہ اس میں اس سینس میں بولنے میں انشاءاللہ جس کوئی حرج نہیں ہے دوسرا انہوں نے کہا کسی ڈاکٹر کے پاس یہ کہنا ڈاکٹر کے پاس جانے سے ٹھیک ہو جاتے ہیں یہ کہنے میں جنرل نہیں ہے آپ یہ کہیں کہ اس ڈاکٹر کے پاس جاؤ اللہ نے اس کے آدمی شفاہ دی اس کے جانے سے لوگ ٹھیک ہو جاتے ہیں کیونکہ یہ شخصی بات ہو رہی ہے تذیع کی بات ہو رہی ہے تو آپ کیا کریں یہ کہیں کہ فلاں ڈاکٹر کے پاس جاؤ کافی لوگوں کو اس سے فائدہ ہو رہا ہے اللہ نے اس کے آدمی شفاہ دی اور کسی کہنا اس ڈاکٹر سے مجھے فائدہ ہوا الحمدللہ پہلے کہہ دے تمام اللہ ختم ہوگی ہے اللہ کی تعریف ہے جس نے اس ڈاکٹر کو بنایا جس نے وہ کانگ کیا تو اب آپ کو زورت نہیں بولنے کی اللہ نے جو ڈاکٹر کو صلاحیت دیئے اس صلاحیت کے ذریعے جو اس نے میرا علاج کیا تو اس کے آپ نے بڑی شفاہ ہے الحمدللہ کہنا نگیٹ کر رہا ہے کہ آپ اس کو کچھ بھی ماند رہے کوئی صفت دے رہے جو اللہ کی صفت ہے میں ہوتا ہے جو اللہ نے اس میں وہ تاثیر دی اس تارسیر سے ہم فائدہ اٹھا رہے اس تاثیر کا فائدہ ہو رہا ہے یہ کہنا ہے کہ سامپ کاٹا تو مر جاتا کیسا ہے شرکے کا یہ لفظ گئنا ہے سامپ کاٹا تو یہ بات تو تہتا ہے اللہ نے سامپ کو صلاحیت دیئے تو وہ کاٹیں گا جب وہ حکم ہوں گا اللہ کا اس کو میری تقدیر ہوں گا کٹنا اور پھر میری تقدیر مگر اس سے موت ہوں گی اتنا لمبا کہنے کی ضرورت نہیں ہوتی ہے کتہ پاٹا تو انجکشن لنا پڑتا ہے کتے وہ ڈینجر دیتے ہیں شیر آپ میں حملہ کر دیتا تو یہاں بولنے کی ضرورت نہیں ہے شیر میں جو اللہ نے صلاحیت دی حملہ کرنے کی شیر اتنا نہیں ہوتا تو یہاں نیکشنل چیزیں ہوتی ہیں جو اندر دالیں گے تو آپ کہیں فلا جھاڑ کے پتے کھانے سے فائدہ ہوتا ہے تو یہاں مانا ہے اللہ نے جو جھاڑ میں صفت دی جو کہاں بولنے کی ضرورت نہیں کہ آپ سمپل یوں کہتے تھے الحمدللہ اس جھاڑ کے پتے کھانے سے فائدہ ہوتا آپ نے نیگیٹ کر دیا تمام تحریم اس اللہ کی جس نے جھاڑ کو بنایا جس کے پتے کھانے سے ہونا تو میں سمجھتا پھر آپ کو وہ شک بغیر آ رہا ہے کسی کو تو ہو جائیں گا تو آپ یہ کہتے ورنہ انہوں ہی طور سے ایسا کہنے میں کہ صبح صبح رہے اٹھ کر ایک گلاس پانی فلا چیز ملا کے پینے سے فائدہ ہوتا ہے آپ نے یہاں ادھا تم شرف کرے اللہ کے ساتھ تم نے یہ نہیں مولے کہ اللہ نے اس میں بڑھ نیچرل ہے اس کا پانٹ ہے اللہ نے جو تحصیل دی اس کا اس میں اثر ہے یہ بہننے میں کوئی ارجی انشاءاللہ اسلام علیکم آپ بھی ہمارے اس کامے تاؤن کریں اپنی زکاتر صدقات کے ذری ڈونیشہ ڈیٹیلز کے لی ڈونیٹ اس پر کلک کریں اگر آپ کو ہمارے ویڈیوز پسند آئے ہیں تو اسے شیئر کریں اور سواب کی حق دار بنیں روزانہ ہمارے ویڈیوز کو پانے کے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن دمائیں ہم سے دیگر سوشل میڈیا پر جوننے کے لیے ویڈیو میں دیئے گئے آئیڈیز کو سرچ کریں جزا کر اللہ